موسیقی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوگل ایسی او کو انڈورس نہیں کرتا یہ بڑی فنی بات ہے کہ گوگل ایسی او کو انڈورس تو نہیں کرتا لیکن گوگل کی ویب سیٹ کے اوپر گائیڈ لینز آویلیبل ہیں جو گوگل ویب ماسٹرز کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ ایسی ایسی اپنی ویب سیٹ کو آپٹیمیز کریں گوگل کو کیسے پیجز انڈیکس کرنے میں ہیلپ کرنا ہے یوزر کے لیے کیسے وہ سٹرکچر آپ نے منٹین کرنا ہے یہ گائیڈ لینز کا لنک میں آپ کو دوں گا جس میں آپ جا کے یہ پڑھ سکتے ہیں ویب ماسٹر بسیکلی آپ کی ویب سیٹ کے ماسٹر کو ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی تھی ان لوگوں کے لیے جو ویب ایڈمین یا ویب ماسٹر یا جو بھی ویب سیٹ چلا رہے ہیں تو ویب ماسٹر گائیڈ لینز بسیکلی گوگل کا ایک پورا پیج ہے ایک پورا سیکشن ہے سپورٹ کا جس میں آپ جا کر یہ پڑھ سکتے ہیں کہ گوگل ایکچولی خود سے آپ کو کیا کیا بتاتا ہے تو ابھی تک جتنی بھی میں نے آپ کو ایسیو کی چیزیں بتائیں ہیں وہ کافیت تک آپ کو یہاں پر دوبارہ نظر رہیں گی اس میں کچھ مین ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا گوگل مین چیزوں پر ایمفیسائز کرتا ہے لیکن افکورس گوگل چونکہ ایسیو کو انڈورس نہیں کرتا اس لئے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن گوگل بہت ساری چیزوں کو ضروری سمجھتا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کیسے اپنی اپسٹ کو اپٹیمائز کریں گے کیسے اس کو بہتر کریں گے سو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا دیفرنٹ کٹیگریز میں یہ چیزیں فال کرتی ہیں پہلی کٹیگری ہے کہ help google find your pages سو گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے help کریں یعنی کہ ہم گوگل کو help کریں اپنے pages find کرنے میں سو اس میں کیا tips available ہیں اس میں سب سے پہلی tip جو ہے کہ all pages should be linked گوگل یہ کہتا ہے کہ سارے pages linked ہونے چاہیے ہیں سو آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ discuss ہیا تھا کہ کیسے جو گوگل ہے وہ link to link jump کرتا ہے ایک link سے دوسرے link کے اوپر اور اگر آپ کی ویب سائٹ میں links سارے pages آپس میں connected نہیں ہیں تو گوگل ہو سکتا ہے کہ کچھ pages miss کر دے تو گوگل کو اگر آپ کے کسی page تک پہنچنا ہے تو make sure کریں کہ وہ کسی اور page سے linked ہو اور اس نے پوری detail میں یہ point لکھا ہے کہ وہ آپ ahref links جو کہ hyperlink جس کو ہم بولتے ہیں html link بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ اس کے تحت وہ ایک linked ہو تاکہ گوگل ایک page پر آئے اور اس کے بعد دوسرے page پر jump کریں اور کہ دوسرا page کئی سے بھی link نہیں ہے اور وہ اکیلا ایک unique page ہے گوگل اس تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ اس کو index نہیں کرے گا پہلا point تھا کہ جی سارے pages linked ہونے چاہیے اور جی ہم بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں دوسرا point ایک site map provide کریں so google یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے help کریں یعنی کہ ہم google کو help کریں ایک site map provide کر کے جس میں سارے pages کی ایک list ہو جو google complete میں رکھ کے دیں تو وہی مہاری پوری website میں یہ ہزاروں pages ہیں یہ ایک site map کے اندر سارے pages automatically ہم نے index کر دی ہیں یہ تم اس کو پگڑ لو so ہوتا یہ ہے کہ for example اگر آپ کی کچھ pages ہیں جو unique بھی ہیں جو کہیں سے linked نہیں ہیں لیکن site map سے linked ہیں تو اگر آپ اس کو link کہیں سے نہ بھی کریں بٹ site map میں google کو دے دیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو HTML اور XML site map بھی پڑھا ہے کہ آپ نے کس طرح سے create کرنے ہیں اور اس کو کیسے آپ نے use کرنا ہے تو یہ site map basically google کو help کرتا ہے کہ کتنے pages آپ کی اپسٹ میں exist کرتے ہیں اور google site map کو regularly follow کرتا ہے so اگر آپ wordpress use کر رہے ہیں تو اس میں plug-ins مل جاتے ہیں جو جیسی ہے کہ آپ کا نیا page create ہوتا ہے وہ site map میں اس کو write کر دیتے ہیں google جب next time آپ کے site map کو crawl کرتا ہے وہ اس کو نیا page بھی مل جاتا ہے تو بڑی convenience ہے لیکن google خود مانگتا ہے کہ آپ مجھے بھی دیں اور HTML site map users کو بھی دیں تاکہ users کو بھی فائدہ ہو سائٹ میں بڑی important چیز ہے جو ہمیں google نے خود بتا دی کسی چیز جو ہے if modified since http header یہ پڑھنے میں توقع نام difficult لگے گا لیکن if modified since یہ ایک technical term ہے سرور کے سائٹ سے کہ آپ کا سرور اگر یہ چیز support کرتا ہے if modified since http اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ record ہوتا ہے کہ google جو session ہے آپ کا وہ maintain ہوتا ہے کہ آپ کی ویپسیڈ last time کا update ہوئی تھی یہ record یہ سرور سائٹ سے maintain ہوتا ہے جب google آپ کی ویپسیڈ آگے crawl کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ نیا content آیا کے نہیں آیا تو اگر آپ کا سرور یہ support نہیں کرتا جو کہ اب ایسا نہیں ہے کیونکہ سارے سرور جو ہیں وہ یہ چیزیں support کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے سرور support نہیں کرتا یہ functionality تو problem آ سکتی ہے کہ google کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کونسا content fresh ہے کونسا نہیں ہے اکثر آپ کو یہ challenge کیوں face آئے گا آپ کو challenge یہ تب face آ سکتا ہے جب client ایک ایسے سرور پر hosted ہو جو بہت ہی pathetic سا یا بہت ہی فارق سا ایک سرور ہو اور آپ کو پتا بھی نہ ہو کہ اس میں challenges کیا ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ hosting اس نے کہاں سے بنوائی کہاں سے website بنوائی کہاں سے اس نے hosting لی ہے تو might possible کہ کچھ ایسے challenges آ سکتے ہیں google خود یہ کہتا ہے کہ آپ کا سرور یہ supported ہونا چاہیے اگر آپ کا سرور support نہیں کرے گا تو google آپ کو fresh content کو معیر نہیں کرسکے گا کیونکہ جب تک سرور میں functionality نہیں ہوگی تب تک آپ کو جو ہے وہ جو record ہے maintain ہو رہا ہے کہ last time page کا update ہوا تھا تو google کا record نہیں ملے گا ایک final step robots.txt کے نام سے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے robots.txt بڑی detail میں پڑھی تھی کس طرح سے robots.txt help کرتی ہے کسی بھی search engine کو flow کرنے کے لیے یا ان کو flow کو control کرنے کے لیے google یہ کہتا ہے کہ آپ robot.txt use کریں اس میں important pages کو مطلب block نہ کریں اور صرف ان pages کو block کریں جو آپ کو نہیں چاہیے ہیں جو آپ کو google میں نہیں چاہیے ہیں اس سے دو چیزیں maintain ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا unnecessary content جس کو ہم کچھرا بھی بول سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو پیسے نہیں دیں گی جو چیزیں آپ کو بلا وجہ لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہیں for example term and conditions کا page آئے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی اس کی اگر آپ کی website میں کوئی آئے گا تو term and conditions footer میں آپ کے link ڈال دیتے ہیں اس کو لوگ کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی term and conditions کیا ہیں لیکن کیا اس term and conditions کو لوگ google میں دھونڈ سکیں گے کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس میں پیسے نہیں دینے پیسے آپ کو دینے ہیں services نے اور جو ہے آپ کے products نے جب لوگ وہ سرچ کریں اس کے اوپر آپ ایفرٹ کریں باقی unnecessary pages کو آپ گوگل سے بلوگ کر دیں rewards اور txt اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو یہ کہ آپ کا unnecessary content گوگل میں نہیں جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کا crawl کا budget control ہوگا crawl budget کیا ہوتا ہے crawl کا budget یہ ہوتا ہے کہ جب google آ کے crawl کرتا آپ کی website میں تو وہ ایک آپ کو ویب سیٹ کو ایک time دیتا ہے کہ میں نے یہ website اتنی دیر crawl کرنی ہے یا میں نے یہ website میں اتنے pages crawl کرنی ہے تو اگر آپ اس کو بلوگ بھی نہیں کیے گوگل تو جمپ کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا اور وہ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ وہ تھک کر آپ کے اپنے باہر نکل جائے گا تھکنے سے مراد کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ google ایک حد تک ہی pages crawl کرتا اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے سو اس problem کو control کرنے کے لیے آپ google کو bound کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ section پورا آپ نے crawl نہیں کرنا اس میں ہم جو بھی content ڈالیں گے یہ ہمیں google میں نہیں چاہیے وہ section بلوگ کر دیں وہ آپ کے forum بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے خاص کے ذمہی فائلیں ہو سکتی ہیں google دیکھے گا اچھا یہاں نہیں جانا تو اپنا time وہ budget کرے گا کہ بھئی یہ priority pages ہیں ان کو index کرنا اور یہ جو blocked end کو نہیں index کرنا تو google بڑی emphasize کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے جو crawl کے budget کو یعنی کہ robots اور txv سے control کر سکتے ہیں یہ tips کافی میں نے آپ امپورنٹ چیزیں بتائی ہیں اس کے علاوہ tips available ہیں میں یہ link میں visit کر کے میں کوشش کروں گا آپ کورس کے ساتھ contents میں link مل جائے یہ link آپ visit کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ پورا اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں کیا کیا گوگل اور یہ کہتا ہے اور یہ ساری شیزیں آپ کو follow کرنی ہیں